اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے نقصان آپ پریکٹیکلی پر دیکھتے ہیں کہ سانیہ باول نگر جہاں پہ دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا کر کے مار پیٹ ہوتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک وردی والے دوسرے وردی والے پیوار کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے انسان کو ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو پھلے پھولے یہ ہمارا نسبو لین ہے اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور میسیج ہمارا امید کا ہے ہم نے بنانا کیا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب بنی تھی وہاں پہ چھ سو بتیس اسوی میں جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے کہ تین چار سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو چھ سو پینتیس اسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر تین مہینوں کے اندر اندر شکاست دی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مثال قاہم کی عدل اور انصاف کی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہو یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانان ان کو حقوق ملے ان کو وہی حقوق ملے جو پنجاب میں ہیں سن میں ہیں خیبر پختونخواہ میں ہیں ازاد کشمیر میں ہیں یا گلگل پلتستان میں وہ لوگ سامنے آئے آکے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ہمارا نصف لین ہے بہت شکریہ سب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اتحاد اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں مرکز میں اور مرکزی جماعتی ہم بلیز کرتے ہیں اس نے پہلے پیپل پارٹی کرتی رہی ہے آلیہ جو پیڈیم کے نام پہ بنی وہ مرکزی جماعتوں نے لیز کیا نقیجتا یہ ہوا کہ پھر مکمکہ کر کے اپنا راستہ کلیر کر دیا جاتا ہے بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالندستی کا نعرہ لگانے کے پاداش میں چکی میں پس جاتے ہیں اور ابھی بھی جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہی تاثر ہے یہ جو نیا اتیاج بنا ہے کیا یہ مندقی انجام تک پہنچے گا اگر اس میں اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنا راستہ نکال کے کوئی ایک نکل جائے بہت بہت اچھ سوال بہترین سوال ہے دیکھیں سزا جزا جو ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ جی عوام کو ہم لوگ پسا کے ہم لوگ پولنی ایجنٹس پی ٹی آئی کے نہیں چھوڑیں گے لوگوں نے خود نشان تک ہمارا نہیں تھا سمبل ہمارا نہیں تھا لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ سمبل جو ہے انتخابی نشان ڈراؤ کر کے جا کے انہوں نے ووٹ ڈالی لوگوں آج میں جب آرہ تھا ائرپورٹ پہ میں ادھر کھڑا تھا ہماری فلائٹ ڈیلے تھی کئی لوگ مجھ سے ملے انہوں نے اپریشیٹ کیا پروفیشنلز انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دے نہ نہیں ہمیں ایک شخص نے سوچ دی ہے ایک ویجن دی ہے اس کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان اس شخص نے وزیر لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بیدار کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس مومنٹ کو ہم میں سے کوئی رہ یا نہ رہے یہ وہ بیٹ جو ہے یہ بویا گیا ہے اور یہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالی ایک تناور درخت بنے گا اور وہ تناور درخت پاکستان میں ایک چھاؤں دے گا جہاں پہ لوگ امن و امان کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ چھاؤں کس کی ہوگی پوچھاؤ قانون کی بالا دستی کی ہوگی چاہے وہ عمریوب ہو چاہے وہ خنزادہ صاحب ہو چاہے وہ شاہ صاحب ہو دعوت شاہ صاحب ہو ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہو آپ ہو کوئی راگیر ہو قانون سب کے لیے برابر ہو یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل دیں اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوال لوگ اس کو پاکستان کی عوام اس کو انشور کرے گی اور بالخصوص ہم میں یہ ایک پیشنگوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بلوچستان جب ہماری حکومت آئے گی جس تیزی سے یہ بڑے گا اور ترقی کرے گا دنیا رہتی آہ حیران ہوگی انشاءاللہ شامر صاحب جو پریس کالفر صاحب نے کی دوہزار اٹھارہ میں سے میں یہی پریس کالفر دیگر جماعتیں بھی کرتی تھی صرف سے میں یہی ہوتا ہے سے چہرے میں ہو گیا تو اس سے بھی آپ لوگ حکومت کرتے رہے ان کو جو سازشی قرار دیتے رہے یہی خچار خیزار کرتے رہے وہ بھی قیزان نہیں وگرہ ہے جو سجی آپ لوگ میں بیان کی تو اس سے بھی آپ لوگ میں حکومت کی اسی طرح یہ مقافظ عمل نہیں ہے کیسی طرح چلتا رہے گا آپ لوگ حکومت ملتی ہے تو آپ لوگ خاموش رہتے ہیں جو مقدر قوتیں ہیں وہ پائدہ ہوتا تھے ہیں جب دیگروں کو حکومت ملتی ہے دیگر جماعتوں میں وہ خاموشی سے حکومت کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے آپ لوگ جو گزشتہ ادوان بجھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں جو عربی جو موجود ہے دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلیس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انسانت کے حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لارہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو فاجہ آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انسانت کے حکومت کے نہیں آئے تو تانگیں کھینچنی شروع گی وہ تو بیچ میں کوویٹ آ گیا کوویٹ کے باوجود ملک چھ پیسد شرع سے ترقی کر رہی تھی محیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی محیشت کو اور بڑا گرک کر دیا محیشت کا آج بھی ہم لوگ محیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئی گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوز نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے شمول میرے ہم ساروں پہ ایف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوار ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی انشاءاللہ یہ غو کرے گا عمر صاحب نے کہا منطقی انجام تک پہنچانے کیا جیسے مدوس کے ذریعے ہی منطقی انجام تک پہنچائیں گے یا کوئی ماضی کے طرح بڑی احتجاجی تحریک چلائے جائے گی نمبر ایک نمبر دو مولانا خوضرامان کے بھی یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ فام سنتالی داندی نتائج نہیں مانتا ہے مولانا صاحب کو بھی ساتھ ملائیں گے اس کے ساتھ اساتھ آخری سوال کے احتجاج کر کے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کسی بھی اس کو احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے عالمی زدادہ دیکھیں جی دو تین چیزیں ہیں مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں اس پہ وہ سارے ملکے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے نمبر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو اس میں مضامت کی کیا بات ہے فلور جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں جس وقت وزیراعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم سنتالیس والا وزیراعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا انہوں نے تو بھاگ جانا ہے وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے ہم لوگوں کو چوراہے میں بات کریں چاہے وہ صوبائی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ قومی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں وہ فارمز اویلے بنیں اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ وہ پاکستان کی عوام نے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں بڑوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں ان عوانوں پہ پہنچایا یہ تو فارم سنتالیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں ورنہ کی لیڈرشپ والی پوزیشنز بھی دیکھیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچز پہ ایک سے ایک بڑا جو ہے وہ فارم سنتالیس والا وہاں پہ بیٹھ ہوئے پجاسف کو دیکھیں اس کو عثمان ڈار صاحب کی ریحانہ ڈار صاحبہ نے شکست دی ہے ان کا ایک ایک شخص دیکھ لیں سب کی سب جو ہیں وہ شکست خردہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں تو حیران ہوں وہ مسلم لیگ نون کے اس لیڈرشپ پہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس وقت ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں